ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام مخلوق کو اپنے ہی خزانے سے رزق دیتا ہے دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو محمد شبیر کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہمارا چینل اپنا کاروبار اپنا ملک پر آنے والے تمام معزز بہن بھئی دوست اور احباب اور ساتھیوں کو خوش آمدید تو جناب والا آج ہم ایک نئی ویڈیوز اور نئے ایٹم کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیوز میں مختلف ایٹم دیکھے ممبتی سرسو کے تیل اور ناریل کے تیل اور اسی طرح کافی سارے ایٹموں کے بارے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ آپ کو بتایا کہ ان کا کاروبار کیسے کیا جائے اور کیسے خریداری کی جائے کیسے ان کو فروخت کیا جائے اور کس ریٹ پر مین ہول سیل مارکیٹ سے آپ کو یہ چیز ملے گی اور دکاندار کو کس ریٹ پر دیں گے اور اس کی علاوہ سیل مین کو کیا بچے گا دکاندار کو کیا بچے گا الحمدللہ پورے ملک سے دوستوں نے فون کیے ویڈیوز میں صد کیے اور کمنٹ میں بتایا کہ ان کو یہ ویڈیوز بہت پسند آئی بہت سارے دوست و احباب پورے ملک میں الحمدللہ یہ کاروبار شروع کر چکے ہیں جن کے لئے میں اللہ رب العزت سے دعا وہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو کامیاب کرے اور دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرمائے اور اس میں جو مشکلات پریشانیاں ہوں دور فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے کام کو آسان فرمائے اور اس کاروبار کو ان کے بیوی بچوں کے لئے ان کے بہن بہیوں کے لئے ان کے والدین کے لئے حلال روزگار کا ذریعہ بنائے اللہ تعالیٰ سب کی مدد فرمائے تو جنابے والا آج جو میرے سامنے ایٹم رکھے ہوئے ہیں یہ تین ایٹم ہیں میرے پاس جن کا کام تو ایک ہے لیکن ایٹم تین ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کس ریٹ پر جوڑیا بزار کراچی سے ملیں گے اور کس ریٹ پر دکاندار کو ہم سپلے ہی کریں گے ہمیں کیا بچے گا دکاندار کو کیا بچے گا انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ تفصیل کے ساتھ آپ سے بات کروں تو محترم میرے پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے سامنے سب سے پہلے جو رکھا ہوا ہے وہ ہے پرہمہ کلر یہ دیکھیں جی اس میں دو قسم کے پرہمہ کلر ہم چلاتے ہیں آپ نے اپنے علاقے کی مارکیٹوں میں دکانوں پر اور دوسرے شاپنگ سنٹروں میں یہ چیز آپ نے دیکھی ہوگی اور کافی دوستوں نے کافی دفعہ زندگی میں اس کو استعمال بھی کیا ہوگا یہ جو پرہمہ کلر ہے آج سے تقریباً تیرہ سال پہلے جب ہم نے کام شروع کیا تھا اس وقت بیس پچیس روپے ریٹیل کا ہوتا تھا آج دیکھیں پچھتر روپے اس کی ریٹیل لکھے ہوئی ہے تو جنابے والا یہ ہم جوڑیا بزار کراچی سے لے کر آتے ہیں پچھتر روپے اس کی ریٹیل ہے اور یہ پورا ڈب بات دیکھیں اس کے اندر چھ پیس کی لین ہے چار لینے ہیں اس میں چوبیس پیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ والا بلائک ہے یہ لکھا ہوئے پنتالیس نمبر بلائک ہوتا ہے ترتالیس نمبر ڈارک برون ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ پچیس روپے اس کی ریٹیل ہوتی ہے دکاندار عوام کو پچھتر روپے سوری دکاندار عوام کو پچھتر روپے کا بیچتا ہے ایک پرم کلر تو جنابے والا یہ پورا ڈب بہ جوڑیا بزار سے نو سو چالیس روپے کا پڑتا ہے چوبیس پیس کا پورا ڈب بہ جوڑیا بزار سے نو سو چالیس روپے کا پڑتا ہے تقریباً چالیس روپے سے بھی کچھ کم کا ایک پیس پڑ جاتا ہے اس کا ایک پیس چالیس روپے سے بھی ایک روپیا تقریباً کم پڑ جاتا ہے تو کرائے کے ساتھ چالیس کا لگا لو چالیس روپے کا یہ ایک پیس آپ کو پڑے گا تو جنابے والا یہ ہم دکاندار کو جوڑیا سے لا کر گلی محلوں میں جا کر بزاروں میں جا کر دکاندار کو ہم یہ ایک پیس تقریباً تقریباً ساٹھ روپے کے حساب سے دکاندار کو دیتے ہیں بعض دکاندار یعید کراتے ہیں تو پچپن بھی کر دیتے ہیں نہیں تو ساٹھ روپے کے حساب سے یہ ایک پیس دکاندار کو دیتے ہیں اکثر دکاندار کہتے ہیں کہ ہمیں چھ پیس کالے والے دے دو بلیک والے اور چھ پیس لال والے دے دو یعنی کہ ایک دکاندار چھ پیس بلیک مانگے گا چھ پیس لال مانگے گا کچھ دکاندار کہیں گے پورا ڈبا دے دو بارہ پیس بلیک دے دو بارہ پیس لال دے دو تو جنابے والی اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چاہے کوئی بارہ پیس مانگے یا چوبیس پیس مانگے یا تین پیس مانگے ہم دے دیتے ہیں زد نہیں کرنی بعض دوست کہتے ہیں ہمیں ایک پیس چاہیے دکاندار ایک کالا چاہیے ایک لال چاہیے تب بھی ہم دے دیتے ہیں کچھ دوست دکاندار ایسے ہیں کہتے ہیں فیلال ایک پیس دے دو تب بھی ہم دے دیتے ہیں منع کسی کو نہیں کرتے سب کو راضی اور خوش کرتے ہیں تو جنابے والا ایک پیس پر سیل مین کو بیس روپے بچتے ہیں دکاندار کو پندرہ روپے بچتے ہیں اگر یہ ایک پورا ڈبہ جس میں چوبیس پیس ہیں سیدہ یہ پورا ڈبہ سیل مین دکاندار کو دے تو اس کو چار سو اسی روپے ایک ڈبے پر بچت ہے پریما کلر لال اور کالا اگر پورا ڈبہ آپ سی پلئی کریں ایک ڈبہ تو چار سو اسی روپے سیل مین کو ایک ڈبے پر بچت ہے اور اسی طرح اگر دو ڈبے سپلئی کریں تو نو سو ساٹھ روپے آرام سے بچ جائیں گے اور اگر دن میں آپ چار ڈبے سپلئی کرتے ہیں تو انیس سو بیس روپے بچ سکتے ہیں اور یہ آرام سے الحمدللہ سپلئی ہو جاتا ہے لوگ بہت پسند کرتے ہیں کچھ دوستوں کو میری طرح اس عمر میں جب بال سفید ہو جاتے ہیں کراچی میں تو خیر کھارا پانی ہے جس کی وجہ سے بال سفید ہو جاتے ہیں تو بال لال اور کالہ کرنے کا بہت ہی شنک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ سیحت اور تندرستی دے اصل تو سیحت ہے سیحت ہے تو سب کچھ ہے سیحت ہے نہیں ہے تو جتنے بھی بال لال اور کالے کر لو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے سیحت ہوگی تو سب کچھ ہے تو جنابے والا آپ کو بتایا ہے ایک ڈبے پر چار سو اسی روپے ایک بکس پر سپلائی کرنے پر سیل مین کو چار سو اسی روپے بجتا ہے اس پر اور اگر دن میں چار ڈبے آپ سپلائی کر دیتے ہیں آرام سے ہو جاتا ہے دھو تین گھنٹوں میں چار گھنٹوں میں تو آپ کو اس پر انیس سو بیس روپے بج سکتا ہے جنابے والا اس کے بعد آتے ہیں جی یہ رچنا مہندی آپ نے بہت ساری علاقوں میں بلوچستان کوئٹا کی طرح بھی بہت جاتی ہے پنجاب بھی جاتی ہے شاید تو یہ ہے رچنا مہندی ٹھیک ہے جی یہ رچنا مہندی آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھوڑیا بزار کراچی سے ملتی ہے اس میں لال بھی ہوتی ہے کالی بھی ہوتی ہے یہ رچنا مہندی مہندی یعنی کہ جو خوشک پورڈر کی طرح آٹے کی طرح ہوتی ہے یہ وہ والی چیز ہے تو جناب بھولا سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کی ریٹائل شہد اس طرح سے لکھی ہوئی ہے آج ہے بھئی دیکھیں جی جناب اس کی ریٹائل ہے چالیس روپے اس کے اندر چار ڈبے یہ ہیں اور چار ڈبے بیچ میں ہیں چار ڈبے سیڈ پہ ہیں چار یہ ہیں چار یہ ہے اس میں بارہ ڈبے ہوتا ہے جناب والی کراج جی کا پیٹی سیل فون نمبر بغیر کوڈ کے بھی یہاں لکھا ہوئے رچنا مہدی والوں کا تو جناب والا اس کا جو کارٹن ہے ایک کارٹن کے اندر رچنا مہدی کے جو بکس آئیں ایک کارٹن کے اندر بارہ بکس ہوتے ہیں تو پورا کارٹن اس کا جوڑیا بزار کراچی سے اٹھائیس سو روپے کا مل جاتا ہے اور اس کے اندر بارہ ڈبے ہیں ایک ڈبہ چالیس کا بگتا ہے تو ٹوٹل مال اس میں چار سو اسی کا ہوتا ہے ٹوٹل مال اس کے اندر ایک بکس کے اندر چار سو اسی روپے کا ہوتا ہے تو ہمیں پڑتا ہے تقریبا جوڑیا بزار سے لاکر ہمیں دو سو پہنتیس روپے کا تقریبا چلو کرائے وغیرہ لگائیں تو کرائے کے ساتھ دو سو چالیس رکھ لیں دو سو چالیس کا یہ ایک بکس ہمیں پڑتا ہے اور مال ہے چار سو اسی کا ہم دکان دار کو دیتے ہیں تین سو چالیس کا دکان دار بیجتا ہے تو اس کو چار سو اسی روپے بنتے ہیں اور دکان دار کو اس پر ایک سو چالیس روپے بجتا ہے دکان دار کو اس پورے بکس پر یعنی کے بارہ پیس پر ایک سو چالیس روپے بجتا ہے اور ہم سیل مین کو رچنا میندی کے ایک ڈبے کے بیچنے پر سو روپیا بجتا ہے اور یہ بھی الحمدللہ دن میں اور نہیں تو آٹھ دس آرام سے سپلے ہی ہو جاتے ہیں اگر آپ رچنا میندی کہ یہ والے بکس دن میں دس بھی سپلے ہی کریں تو آپ کے لئے ہزار روپیا تو پکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے تو جناب والا سب سے پہلے آپ کو میں نے پریمہ کلر کے بارے میں بتایا ہے اگر اس کے چار ڈبے سپلے ہی کریں تو انیس سو بیس روپے اس پر الحمدللہ بچ سکتے ہیں اور دس ڈبے اس کے سپلے ہی کریں رچنا میندی کے خوشک پوڈر ہوتا ہے آٹے کی طرح جو پانی میں مکس کر کے لیوی کی طرح بنا کے بالوں پہ ہاتھوں میں شادیوں میں میندی کی رسم پر گریمیوں میں دھاڑی پر لوگ لگاتے ہیں زندگی کے استعمال میں بہت آتی ہے تو اس کے بعد یہ جدید دور کی جدید چیز میں آپ کو دکھا رہا ہوں روون کلر اور بھی مارکٹ میں کافی سارے ناموں سے کافی سارے شیمپو کلر آیا ہوئے ہیں یہ بھی آپ مارکٹ میں دیکھتے ہوں گے یہ ہے جی روون کلر روون کے نام سے یہ دیکھیں شیمپو کلر اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلیک بھی ہے اور ڈارک برون بھی ہے اس کے علاوہ بھی اس میں کلر ہوتے ہیں اور یہ ہم لے کے آتے ہیں جوڑیا بزار سے آپ کو کھول کر دکھاتا ہوں یہ اس طرح کا ہوتا ہے اس میں دستانے بھی ہوتے ہیں شاپر کے یہ دیکھیں جی یہ جی شیمپو ہوتا ہے شیمپو اور کلر دونوں چیزیں اندر سے نکلیں گے اس کو کٹ کر جب ہم کسی چیز میں ڈالیں گے ایک تو یعنی کہ کوئی برطن ہو چھوٹا سا اس میں ڈال کر پھر ہاتھ پر دستانے یہ دیکھیں جی میں آپ کو دستانے دکھا رہا ہوں دستانے بھی اس کے اندر رکھے ہوئے ہیں کہ کافی سارے دوست اب آپ یہ استعمال کرتے ہیں ان کو زیادہ پتہ ہے اس چیز کا الحمدللہ میں خود استعمال کرتا ہوں تو یہ روون کلر شیمپو کلر ہے یہ بھی یہی کام کرتا ہے جو یہ پریمہ کلر لال کالا کرتا ہے یا یہ رچنا مہندی یہ اس چیز کا جدید مار ڈالائے تو یہ شیمپو کلر ہے ہاتھ اوپر دستانے لگا کر یہ آپ سر پر ایسے لگائیں جیسے شیمپو لگایا جاتا ہے داڑی پر موچوں پر ایسے لگائیں جیسے شیمپو لگایا جاتا ہے تقریباً بیس منٹ آدھا گھنٹہ لگا کر چھوڑ دیں اس کے بعد آرام سے نہائیں تو آپ کے بعد آپ کے بال لال اور کالے ہو جاتے ہیں شروع میں جو دوست نایا نایا لگانا شروع کریں شروع میں وہ ایک ہفتے لگائیں پھر ہفتے کے بعد لگائیں پھر دوسرے ہفتے کے بعد لگائیں دو تین ہفتے میں انشاءاللہ لگائیں گے تو اس کے بعد دوست کو جلدی نہیں لگانا پڑے گا ہر ہفتے پھر اگر آپ مہینے کے بعد بھی لگائیں گے تو یہ آرام سے چل جاتا ہے آپ کے بال زیادہ جلدی سفید نہیں ہوتے یہ رامون کلرہ ہے یہ ہمیں جوڑیا بزار سے سات سو روپے کا ڈبا پڑتا ہے اس کے اندر بارہ ساشے ہوتے ہیں شیمپو کلر کے یہ سات سو کا جوڑیا بزار سے ہمیں ملتا ہے کراچی کی جوڑیا بزار سے تو ہم آگے دکاندار کو سات سو اسی کا ایک ڈبا دیتے ہیں سات سو اسی کا دیتے ہیں ہمیں ایک ڈبے پر اسی روپے بات جاتا ہے الحمدللہ آپ کی دعا سے تو جنار بے والا اگر دن میں یہ والے دس ڈبے بھی یہ بلیک اور برون ملا کے اگر دس ڈبے بھی بندہ سپلائی کرے تو آٹھ سو روپے اس پر بھی الحمدللہ سیل مین کو بچ سکتا ہے تو جناب والا آج کے یہ تین ایٹم تھے جو ہم نے آپ کو بتائے بڑی ہی تفصیل سے اس کے اگر چار ڈبے سپلائی کریں پریمہ کلر کے الحمدللہ بہت چلتا ہے تو انیس سو بیس روپے ہم نے اس پر بچت بتائی تھی اس کے دس پیکٹ سپلائی کریں تو ہزار روپے اس پر انتیس سو بیس روپے اور اس کے اگر دس ڈبے سپلائی کی جائے تو آٹھ سو روپے اس پر تو تقریباً یہ سنتیس سو بیس روپے کی دھیاری آپ صرف ان تین ایٹموں پر بنا سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمت مردہ مدد خدا جب تک ہم اور آپ ہمت نہیں کریں گے گھر سے نکلیں گے نہیں اور جو شرم کرتے ہیں دکاندار سے یار کیسے جا کر بات کروں میرے پاس یہ ایٹم ہے آگے سے نائم بندے کو دکاندار بھی ایسے ہوتے ہیں کہ باتیں سناتے ہیں کہ آپ کے پاس ایٹم جو ہیں اصلی ہیں یا نکلی ہیں یا آپ کا ریڈ زیادہ ہے مجھے وہ والا سیلمین تو کم ریڈ پر دے کر جاتا ہے آپ مجھے زیادہ ریڈ بتاتے ہیں یہ دکاندار نائم بندے کو ٹرخانے کے لیے یا نائم بندے سے مال سستے میں بٹورنے کے لیے دکاندار یہ باتیں کرتا ہے تاکہ نائم بندے کو پاگل کر کے اس سے میں مال سستے میں لے لوں تو میرے تجربے میں یہ بات ہے جو دکاندار سیلمین کو مجبور کر کے مال سستے میں لیتا ہے تو اس کی دکان میں بھی برکت نہیں ہوتی اس کی بچت اس کے کام میں نہیں آتی وہ بچت اس کی ضعی ہو جاتی ہے دیکھنے میں تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے میں نے اس کو ٹھگ لیا سیلمین کو یہ مال میں نے سستے میں لے لیا سیلمین بچارہ مجبوری میں یا کسی وجہ سے بھی یا دکاندار کو اپنا بنانے کیلئے ایک دفعہ تو وہ آپ کو سستہ دے جائے گا لیکن اس سے جو بچت ہوگی اس میں برکت نہیں ہوتی تو جنابے والا بہتر یہ ہے کہ سیلمین دکاندار کو خوش رکھے دکاندار سیلمین کو خوش رکھے دونوں مل کر چلیں گے تو انشاءاللہ دونوں کے کاموں میں اللہ تعالی برکت ڈالے گا سیلمین کا بھی حق بنتا ہے کیونکہ وہ بچارہ بہت دور کا سفر کر کے پہنے کہاں کہاں سے مال ڈھونڈ کر مارکیٹو سے مین مارکیٹو سے مال لے کر جہاں تک آمدکاندار نہیں پہنچ سکتے ان کے پاس ٹیم نہیں ہوتا کرایا بھی بہت لگتا ہے گاڑی کا بھی کرایا اپنا بھی کرایا اور ایک دہاڑی پوری لگ جاتی ہے ٹیم بھی لگتا ہے تب جا کر سیلمین مال کٹھا کر کے آتا ہے پھر آکے مال اپنے گدام میں یا گھر میں رکھتا ہے اس کے بعد دکانوں پر جاتا ہے گلی محلوں میں بزاروں میں جاتا ہے ایک ایک دکان پر جاتا ہے چاہے دکان چھوٹی ہو یا بڑی ہو تو بڑی محنت کرتا ہے پھر گھومنے میں بھی اس کا پیٹرول خرچ ہوتا ہے اور ٹیم خرچ ہوتا ہے تب جا کر سیلمین کو کچھ بچا تو ہوتی ہے اور سیلمین بھی دکانداروں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ سیلمین کوئی چرسی موالی یا پورٹری نہیں ہوتے کہ وہ یہ چیزیں بیچ کر آیاشی کریں گے نہیں بھئی سیلمین بھی بچوں والے ہوتے ہیں ان کے بے اخراجات ہوتے ہیں وہ بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں جو اس دنیا میں آپ رہتے ہیں تو سیلمین یہ چیزیں لے کر جب آتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو دیتا ہے تو اس سے جو بچت ہوتی ہے آمنی ہوتی ہے وہ بچارہ سیلمین اس سے اپنی زندگی کی گاڑی چلاتا ہے اپنے گھر اور بیوی بچوں کو لے کر چلتا ہے اور اپنے روز مرہ کے اخراجات پورا کرتا ہے سیلمین بھی آخر نکلا ہوا ہے تو اپنی بیوی بچوں کی روزی کے لیے نکلا ہوا ہے وہ حلال روزگار کے لیے تو میرا پیغام دکانداروں کے لیے بھی یہی ہے کہ وہ سیلمین کے ساتھ تعاون کریں اگر مال نہیں خریدنا تو کم از کم اتنا تعاون تو کر سکتے ہیں تو اس سے آپ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اچھے اخلاق بھی بہت بڑی چیز ہے اچھے اخلاق بہت بڑی نعمت ہے اچھے اخلاق والا سب سے پہلے جنت میں جائے گا تو اچھے اخلاق دکانداروں کو چاہیے کہ اگر آپ کو مال اچھا نہیں لگ رہا یا مال کا ریٹ آپ کو اچھا نہیں لگ رہا تو آپ سیلمین کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے کم از اور نہیں تو اگر دکان کے اندر پانی پینے کا ہے جیسے آگے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے تو آپ سیلمین کو ایک گلاس پانی تھنڈا پیلا دیتے ہیں تو آپ کو پانی پیلانے کا ثواب الگ ملے گا اور سیلمین کا دل جیت لیں گے میرے خیال میں جب دکاندار اچھے اخلاق سے پیش آئے گا سیلمین کے ساتھ تو سیلمین کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور سیلمین اس کو کم قیمت پر مال دے دے گا اپنی خوشی سے سیلمین چاہے گا کہ یہ دکاندار میرا دوست بن جائے کوئی بات نہیں جہاں سو بچ رہا تھا تو پچاس بچ جائے گا تو کوئی بات نہیں لیکن سیلمین مال دے دیتا ہے سیلمین کوشش کرتا ہے کہ دکاندار مجھ سے مال خریدے چاہے کم قیمت میں بھی کیوں نہ ہو اور دکاندار ہمیشہ میرے ساتھ دوستی میں رہے تو جناب والا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ساتھیوں سے دوستوں سے گزارش ہے سوچیں نہیں ہمت کریں اللہ پر بھروسہ کریں جو اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتا ہے اور اپنے والدین کی دعا لے کر نکلتا ہے اور اپنے بچوں سے دعا کرا کے جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور میدان میں کامیاب کرتا ہے تو جناب والا جو دوست بے روزگار ہیں یہ کام بھی کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو ایٹم میں نے آپ کو بتائے ہیں دکھائے ہیں اگر وہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں تو اچھی خاصی دہاری بن سکتی ہے آج کے تین ایٹموں پر میں نے آپ کو بتایا اگر کوئی دوست کام کرنا چاہے تو ساڑھے سنتیس سو بیس روپے روپے آرام سے بچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں کاروبار میں برکت اطاف فرمائے اور سب سے بڑی نعمت آپ کو دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ صحت اور تندرستی اطاف فرمائے اور ہر طرح کی بیماری سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے صرف اپنا محتاج رکھے اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں روزگار میں عمر میں برکت اطاف فرمائے اور آپ ہمارے لئے بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں برکت اطاف فرمائے اور ہمارے کام کو بھی کامیاب کریں تو یہ میں نے آپ کو ان تین ایٹموں کے بارے میں بتایا جو کہ میرا تیرہ سالہ تجربہ ہے تقریباً تیرہ سال سے میں یہ ایٹم بیچ رہا ہوں یہ ایٹم تو ابھی کچھ سالوں سے آیا ہے تو جناب والا آخر میں پھر وہی گزارش آئے کہ ہمارا چینل جس کا نام اپنا کاروبار اپنا ملک ہے اس کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوستوں میں شیئر کریں ہو سکتا ہے میری کسی ویڈیو کے ذریعے کوئی دوست روزگار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھنا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ